ہلو این ویلکم ٹو آر چینل فینتیسی ڈریم ایلیون ٹی وی تو اب ہم بات کرنے والے ہیں رشن پریمیر لیگ کے میچ کے بارے میں جو کی ہونے والا ہے ڈائنیمو موسکو ورسز ایف سی یورال کے بیچ میں تو میچ کے بارے ہم بات کرنے سے پہلے اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجے اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیجے جس سے کہ اگر ہم کوئی بھی اپ ڈیٹ پوسٹ کرتے ہیں تو آپ لوگوں کو سب سے پہلے نوٹیفکیشن کے تھرو پتا چل جائے گا تو چلیے بات کرتے ہیں اس میچ کے بارے میں تو جیسا کہ یہ میچ ہونے والا ہے ڈائنیمو موسکو ورسز ایف سی یورال کے بیچ میں جہاں تک بات کرو اس میچ کے وینیو کی تو یہ ہونے والا ہے وی ٹی بی ارینہ جو کی ہے رشیا میں اب بات کر لیتا ہوں ان کے پچھلے دس ہیڈ تو ہیڈ ریکارڈز کی تو جہاں بات کرو ڈائنیمو موسکو کی تو انہوں نے دس میں سے پچھلے پانچ مقابلے جیتے ہیں وہیں یورال کی بات کرو تو انہوں نے صرف دو مقابلے جیتے ہیں اور جہاں تک بات کرو ان دونوں ٹیمز کے بیچ میں جو دس میں سے تین مقابلے ان کے ڈرو رہے ہیں اب بات کر لیتا ہوں ان کی رینکنگ پوائنٹس ٹیبل میں کیا رینکنگ چل رہی ہے تو جہاں بات کرو یورال کی تو انہوں نے اپنے پچھلے دو میچز میں دونوں میں جیت حاصل کی ہے اور اسی کے ساتھ ان کے پوائنٹس ٹیبل میں ٹوٹل چھ پوائنٹس ہیں وہیں بات کرو ڈائنیمو موسکو کی تو وہ پوائنٹس ٹیبل میں ٹویلتھ رینکنگ پہ ہے جہاں انہوں نے اپنے پچھلے دو مقابلوں میں سے ایک مقابلہ ہارے ہیں اور ایک مقابلہ ان کا ڈرو رہا ہے اور اسی کے ساتھ ان کے پوائنٹس ٹیبل میں ٹوٹل ایک ہی پوائنٹس ہیں اب وہیں بات کر لیتا ہوں ان دونوں ٹیمز کے بھی ریسنٹ فارم پچھلے چھے میچز کی ریسنٹ فارم کی بات کروں تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں یورال کے پچھلے چھے مقابلوں کی فارم کی تو جہاں انہوں نے اپنے پچھلے چھے کے چھے مقابلے کافی کمفرٹیبلی جیتا ہے اور اس حساب سے ان کے فارم کو دیکھ کے لگتا ہے اس میچ کو بھی کافی اچھا پرفارم کرنے والے ہیں تو ان کے پچھلے چھے مقابلوں کی بات کروں تو جہاں انہوں نے تیرک کے اگنس 3-0 سے جیتا وہیں بات کروں اوفا کے اگنس 3-2 سے پھر اس کے بعد کراس نوڈار کے اگنس 2-0 سے جیتا وہیں بات کروں پیونیک کے اگنس 3-0 سے جیتا اور اس کے بعد آسٹرہ کے اگنس 2-1 سے جیتا پھر اس کے بعد آنزی کی بات کروں تو انہوں نے 2-0 سے جیتا اب وہیں بات کر لیتا ہوں ڈائنیم موسکو کی پسلے چھ مقابلوں کی فارم کی تو جہاں انہوں نے اپنے پسلے چھے مقابلوں میں تین مقابلے ہارے ہیں دو مقابلے ان کے ڈرو رہے ہیں اور ایک مقابلہ وہ ہار چکے ہیں تو ان کے مقابلوں کی بات کر لیتا ہوں تو جہاں روبین کے اگنسٹ یہ اپنا پسلا مقابلہ ہی ہار چکے ہیں ایک زیرو سے وہیں بات کرو آسنیل ٹولا کے بارے میں تو آسنیل ٹولا کے اگنسٹ انہوں نے ون ون سے ڈرو کرا تھا پھر اس کے بعد بات کرو لیبریک کے اگنسٹ ڈائنیمو موسکو نے 1-0 سے میچ جیتا پھر اس کے بعد اسپارٹرا کے اگینسٹ ان کا ڈروہ رہا تھا اپولون کے اگینسٹ ڈائنیمو موسکو نے 2-0 سے میچ جیتا سلکی اور اس کے بعد بات کرو روڈار ویلنزی کے اگینسٹ ڈائنیمو موسکو 3-0 سے میچ جیتے تھے اب بات کر لینا ہے ڈائنیمو موسکو کے پوسیبل پلینگ لیون اس میچ کے لیے کیا ہو سکتی ہے تو جہاں تک بات کرو سونین کی تو ان کے گول کی پر ہونے والے ہیں پھر اس کے بعد سرجی، ٹونی، رومان، زوبریک، آرثر، چارلز، میگول، سیباسٹین، جورجینو اور رامیل یہ ہو سکتی ہے ان کے پوسیبل پلینگ لیون جہاں تک بات کرو کچھ چینجز کی تو ان کے رامیل ویسز گرولوو کے بیچ میں کچھ چینجز ہو سکتے ہیں جہاں تک بات کرو گرولوو کے تھوڑے کھیلنے کے زیادہ چانسز ہیں اب بات کرو جہاں ان کے ٹیم فارمیشن اس میچ کے لیے جو ہو سکتی ہے تو وہاں پہ 4-2-3-1 کے کمبینیشن سے جا سکتی ہے جہاں گرولوو ان کے لیڈ کریں گے سٹرائکر سیکشن سے اب بات کرو جہاں ان کا پچھلے مقابلے کی تو یہ روبین کزان کے اگنسٹ 1-0 سے ہار چکے ہیں تو ان کا فارم کافی اچھا نہیں چل رہا ابھی اس سیزن اب وہیں بات کرو اس سے پچھلے مقابلے کی تو آسنیل ٹولا کے اگنسٹ ان کا 1-1 سے ٹرو رہا تھا جہاں تک بات کرو ان کی ٹیم سے جنہوں نے گول کیا تھا وہ تھے کارڈو سو تو یہ اچھے پک ہو سکتے ہیں آپ کے لیے ان کی ٹیم سے اب بات کر لیتا ہوں ان کی ٹیم سے جو بیسٹ پک ہو سکتی ہے آپ کے لیے تو اس میں سنجیک پھر اس کے بعد یوشوپو کارڈو سو اور کابور تو یہ ہو سکتی ہے ان کی ٹیم سے جو بیسٹ پوسیبل پک ہو سکتی ہے آپ کے لیے اب وہیں بات کرتا ہوں ایپسی یورال کے پروبیبل 11 کی جیسا کہ ان کا پرفارمنس چل رہا ہے می بھی یہ نہیں چاہیں کچھ زیادہ چینجز اپنے ٹیم میں کرنے کی ہو تو اب بات کر لیتا ہے ان کے پوسیبل 11 کے بارے میں تو جہاں گوڈزیور ان کے گول کیپر ہونے والے ہیں پھر اس کے بعد ڈینیس پھر اس کے بعد ہیروین پھر اس کے بعد رومن مکائل آنڈری پیٹرس رفے پھر اس کے بعد ایل کبیر پھر اس کے بعد مومیشن سے کھیل سکتی ہیں جہاں تک بات کریں ان کے پچھلے مقابلے کی تو ان کا جو پچھلا مقابلہ تھا وہ اگنس تھا آکمیٹ جائن اور نے 3-0 سے مقابلہ جیتا تھا اب بات کر لیتا ہوں ان کی ٹیم سے جو بیسٹ آپ کے لیے پک ہو سکتے ہیں حالانکہ سارے ہی پلئیئر کافی اچھے ہیں بڑ جو بیسٹ پک ہو سکتے ہیں اس کی بات کروں تو آپ کے لیے کبیر پھر اس کے بعد آگست نائیک باوین بکفالوی اور الجین یہ ہو سکتی ہے آپ کے لیے ان کی ٹیم سے بیسٹ پک اب بات کر لیتا ہوں اس لیگ میں ان کی ٹیم سے جو ٹوپ سکورر ہیں اس میں باوین آتے ہیں کافی اچھے ہیں ابھی تک انہوں نے 2 گول کر چکے ہیں پھر اس کے بعد بکفالوی کی بات کرو تو وہ ٹوپ سکورر کی لسٹ میں 3rd رینکنگ پہ ہے جہاں انہوں نے ابھی تک 2 گول کر چکے ہیں پھر اس کے بعد القبیر کی بات کرو تو وہ ٹاپ سکورر کا لسٹ میں 13 رینکنگ پہ ہے جہاں انہوں نے ایک گول کر چکے ہیں اب وہیں بات کرو ان کی ٹیم سے جو سب سے ادھا اسسٹ کرتے ہیں تو اس میں اگست نائک جو ابھی 6 رینکنگ پہ ہیں ایک اسسٹ کر رکھے ہیں پھر اس کے بعد الکبیر ایک اسسٹ دے رکھے ہیں اور اس کے بعد ایلین نے ایک اسسٹ دے رکھا ہے اب پریڈکشن کی بات کرو تو پرفومنس وائس اور ان کے پچھلے ریسنٹ فارمز کی بات کرو تو میرے حساب سے اس میچ کو ایف سی یورال کافی کمفرٹیبلی جیت سکتی ہے اور جہاں تک بات کرو ان کی ویننگ پرسنٹیج کی تو وہ 70-80% چانس اس میچ کو جیت سکتی ہیں اب میرے پریڈکشن کے بات کریں تو میرے حساب سے ایف سی یورال اس میچ کو 1-0 سے جیت سکتی ہے تو چلی اب بات کر لیتے ہیں ہم ہماری ڈریمی لیون ٹیم کے بارے میں تو جیسا کہ میں نے ڈریمی لیون ٹیم بنا رکھی ہے تو میں ڈریمی لیون ٹیم کی بات کر لیتا ہوں آپ لوگ میرا ٹیم کا پریویو دیکھ سکتے ہیں حالانکہ یہ ہماری فائنل ٹیم نہیں ہوگی جو ٹیم ہوگی وہ پلینگ لیون آنے کے بعد ہی آپ کو بتا دی جائے گی تو اس کے لئے آپ کو ہماری ٹیلی گرام چینل سے جڑنا ہوگا جو کی جس کا لنک آپ کو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا اب بات کر لیتے ہیں گول کی پرسیکشن میں تو گول کی پرسیکشن میں شونین آپ کے لئے سب سے بیسٹ آپشن ہو سکتے ہیں تو جیسا کہ یورال کی ٹیم کافی اچھا کر رہی ہے تو میبھی وہ ایک دو گول کر سکتے ہیں اور اگر شونین ایک دو سیو کر لیتے ہیں تو آپ کو کافی اچھا پوائنٹ دے سکتے ہیں ڈیفینڈر سیکشن میں ہم نے تین بیسٹ جو ڈیفینڈر ہو سکتے ہیں ان کو لیا ہے جس میں سے سنجیک پھر اس کے بعد ایویگ نیو اور ہمارے جو فائنل ہوں گے وہ کولا کوو تو یہ ہو جاتا ہے ہمارے تین بیسٹ دیفینڈر اب میڈ فیلڈر سیکشن سے ہم نے پانچ پلیئرز لیے ہیں جس میں سے بک فالوی پھر اس کے بعد الکبیر جو آجینو اور اس کے بعد جو ہمارے کارڈوسو اور ہمارے فائنل آپشن ہوں گے باوین تو یہ ہو جاتا ہے ہمارے پانچ میڈ فیلڈر کے بیسٹ پوسیبل آپشنز آپ لوگ ان کے علاوہ کوئی دوسرے آپشن کی بات کرو تو اتنے اچھے آپشن نہیں ہیں آپ لوگ چاہے تو اگست نائک کو ٹرائے کر سکتے ہیں یہ بھی کافی اچھے آپشنز ہیں آپ کے لئے یورال کی طرف سے آپ لوگ ان کو بالکل لے سکتے ہیں اور اس کے بعد یوشوپو بھی آپ کے لئے کافی اچھے آپشن ہے تو ابھی کے لئے ہم انہی پلیئرز کے ساتھ جاتے ہیں جہاں تک بات کرو سٹرائیکر سیکشن کی تو سٹرائیکر سیکشن آپ لوگ چاہے تو پینیو کوو کو لے سکتے ہیں ہم نے حالانکہ ابھی کے لئے سیڈیو کو لے رکھا ہے اور جو ہمارے دوسرے آپشن ہوں گے وہ ہوں گے الجین تو یہ ہو جاتی ہے ہماری کمپلیٹ ٹیم جہاں پریویو کے بات کروں تو آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیفنڈر سیکشن میں ہم نے سجنیک ایوگنیو اور کلاکوو کو لے رکھا ہے گول کیپر سیکشن میں شنین ہمارے گول کیپر ہوں گے مٹ فیلٹر میں ہم نے پانچ پلیئر لیا ہے جہاں پہ ہم نے بکفالوی باوین الکبیر جوجینو اور کارڈوسو اور وہیں بات کروں فورڈ سیکشن میں ایجلین اور شیئر ڈیو کو ہم نے لے رکھا ہے جہاں تک بات کروں کپٹن وائس کپٹن کے تو کپٹن وائس کپٹن کے ایلجین کافی اچھے آپشن ہوں گے پھر اس کے بعد بکفالوی آپ لوگ چاہیں تو کبیر کو بھی ٹرائے کر سکتے ہیں جیسا کہ یہ آپ کو گول ایسیسٹ کر کے دیں گے تو آپ کے لئے کافی اچھی چوئیس ہو سکتے ہیں اور کارڈوسو بھی کافی اچھی چوئیس ہو سکتے ہیں تو ابھی کے لئے ہماری ٹیم یہ ہوگی جہاں پہ ہمارے کپٹن ہم نے لیا ہے ایجلین کو اور بکفالوی ہمارے وائس کپٹن ہیں اسی کے ساتھ آپ ہمارے پریوی دیکھ سکتے ہیں اور اسی کے ساتھ کرتے ہیں اس ویڈیو کا انت well this is all for today thank you good bye